موسیقی جہاں آؤ وہی رہو مداخلت نہ کرو اور کہتا ہے کورد بے پرسکون ہو جائیں جبکہ کورد بے اس سے پھر اس پر حملہ کرتے ہیں اور اس کو ایک دو چوٹ بھی لگاتے نظر آتے ہیں کہتے ہیں مجھے تمہیں مارنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی لیون جبکہ تم خود اپنی موت کے موں میں آگے ہو پھر دوبارہ بڑھتے ہیں اور کورد بے پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کا ایک بٹن بھی اکھاڑ کر زمین پر پھینک لیتے ہیں جس کا انہیں پتہ نہیں چلتا کاؤنٹرین ان کو پھر روک لیتا ہے اور کہتا ہے جب میں بچہ تھا تو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے کون مارے گا اور وہ تم نہیں ہو کورد بے اپنا وقت فضول ضائع مت کرو پھر کاؤنٹرین بھی اپنی تروار نکال لیتا ہے اور کورد بے بھی ایک دوسرے پر وہ حملہ کرتے ہیں تو کاؤنٹرین ان کو روک لیتا ہے کہتا ہے کورد بے اپنے آپ کو پرسکون کر لیں اور کہتا ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم مجھے غصہ دلا رہے ہو کورد بے کورد بے اس پر حملہ پھر کر دیتے ہیں دوبارہ سے لیکن پھر وہ روک لیتا ہے کورد بے کو تھنڈا کرنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے اتنے میں ایک سپاہی کو دکھائی جاتا ہے جو کہ اپنے گوڑے کے پاس کھڑا ہے اور ان دونوں کی لڈائی کو دیکھ رہا ہے کہتا ہے یہ تو کورد صاحب ہیں کورد بے سے اپنی تلوار چھوڑ دو سنو مجھے تم سے کیا کہنا ہے اگر تمہیں یقین نہ آیا تم ہم مرتے دم تک لڑیں گے کورد بے کہتا ہے تم جو بھی کہلو میں تمہیں مارنے سے نہیں رکوں گا لیون کورد بے کہتا ہے کیا میں پاگل ہوں تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہاں کیوں ہوں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ پر غصہ ہو کورد بے کہتا ہے تمہیں مارنے کے لیے کیونکہ تم ایک احمق گیدر ہو کورد بے کہتا ہے کورد بے ہم آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا گیا اتحاد جاری رکھ سکتے ہیں میں سلجوگ کے تخت پر بیٹھ رہے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کورد بے کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو جیسے میرے بیٹے کو دیا زلیل پھر وہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور پھر اسے چوٹ رگاتے ہیں دوبارہ اس کی ناک ور وہ کہتا ہے تم میری ناک سے کیا چاہتے ہو اور پھر کہتا ہے اپنے اردگرد دیکھیں کورد بے اگر تم مجھے مار بھی دو تو یہاں سے زندہ نہیں نکل پاؤگے بیسے تم اب سلجوگ کے تخت پر بیٹھو گے اکل سے کام لو کورد بے کہتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے تو مجھے انہیں آدمیوں سے ڈراؤ گے پھر سپاہی جانے لگتا ہے کہ یہ کہہ کر کورد بے سبر کریں وہ گھوڑے پر سوار ہونے لگتا ہے لیکن اتنے میں اسے آواز آتی ہے کاؤنٹیون کی وہ پھر سوار ہونے سے رک جاتا ہے کاؤنٹیون کہتا ہے میں جانتا ہوں کورد بے کہ آپ بغاوت کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ لمحہ آ گیا ہے اگر آپ الپرسان جیسے طاقتور دشمن کو گرا کر تخت پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کو فوج عوام اور ریاست کے موززین کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے سپاہی ان کی باتیں سننے لگتا ہے کاؤنٹیون پھر بولتا ہے کہتا ہے ایسا شاید ایک بڑی فتح کے بعد ہی ہو سکے گا وہ آگے بڑھتا ہے لیکن کاؤنٹیون پھر اسے تھپڑ مارتے ہیں کاؤنٹیون پھر مثال کے طور پر اجاقلہ جسے آپ روم سے لیں گے اور وہ بھی بہت زیادہ فوجیوں کو کھوئے بغیر تمہیں اس کی ضرورت ہے کاؤنٹیون پھر فتح اور کامیابی آپ اجاقلہ کو فتح کر سکتے ہیں جسے سلجوکی ہمیشہ فتح کرنے چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے کاؤنٹیون پھر اپنی تلوار زمین پر گھومپ دیتا ہے اور کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں پھر کاؤنٹیون پھر اپنی تلوار میان میں رکھ لیتے ہیں سپاہی ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے دوسرے سے دکھا جاتا ہے سفریہ کہتی ہے سلطان اللہ پرسان سے لیکن میں خود پر بھی غصہ ہوئی کہ کیا میں نے کاؤرد صاحب کے ساتھ نامناسب رویہ رکھا ہے میں آپ کی فکر میں اپنا دماغ کھونے والی تھی میں جانتی ہوں کہ آپ کے بھائی کاؤرد صاحب آپ کاؤرد ریاست کا اتنا ہی خیال رکھتے ہیں جتنا کہ میں رکھتی ہوں سلطان اللہ پرسان اسے کوئی جواب نہیں دیتا دوسرے طرف منظر بدلتا ہے تو دکھا جاتا ہے کاؤرد بے اور کاؤنٹیون ایک دوسرے کے سامنے اب مطمئن کھڑے ہیں کاؤنٹیون کہتا ہے اگر آپ رے میں موجود لوگوں کو اجاکلہ فتح کرنے پر راضی کر سکتے ہیں تو تم اپنی فوج کے ساتھ شہر کے شمال میں جنگل میں جاؤ گے اور میں وہاں تمہارا سامنا کروں گا ہم تھوڑا لڑیں گے ہم دکھاوا کریں گے پھر میں ہار مان کر پیچھے ہٹ جاؤں گا آپ کے سپاہیے سوچ کر کے ہم ڈر گئے ہیں ہمارے پیچھے آنا چاہیں گے اور آپ انہیں اجازت دیں گے کاؤرد صاحب میں غصہ نہیں کروں گا وعدہ کرتا ہوں آخر میں کسی کو آپ کی جیت پر شک نہیں ہونا چاہیے کاؤرد بے کہتے ہیں اور پھر کیا وہ کہتا ہے پھر ہم دوبارہ لڑیں گے فکر نہ کریں کاؤرد بے میں آپ کا کام آسان کر دوں گا تم ہمیں پکڑ نہیں پاؤ گے ہم چھپ جائیں گے اور یقیناً اس احسان کے بدلے میں آپ تخبر بیٹھنے کے بعد آنی سے پیچھے ہٹ جائیں گے اگر آپ اپنے لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ ایک طاقتور رہنما ہیں آپ کو آجا کلے کو فتح کر کے رومیوں کو سخت سبق سکھانا چاہیے آپ کے پاس سوچنے کا زیادہ وقت نہیں ہے کاؤرد بے اگر اللہ پر سلام اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو آپ کو بیٹھنے کے لیے تخت نہیں ملے گا کاؤرد بے ہمیں سرحلاتیں نظر آتے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے زیادہ در فوجیوں کو آجا کلے میں منتقل کریں تاکہ آنے کی طرف آنے والے سلجوگ محافظ انہیں دیکھ سکے سفریہ سلطانہ صرف تاوجازہ دے گی جب وہ دفاع میں کمزوری دیکھے گی وہ کہتا ہے اکل مندہ نا خیال ہے ادھر سپاہی ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے تو تم کافروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہو کاؤرد بے کاؤرد بے سے کہتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ سفریہ سلطانہ کو قائل کرنے میں کامیاب ہوں گے کاؤرد بے پھر کاؤرد بے اس سے وہ خنجر لیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں کاؤرد بے کے جانے کے بعد آدریان کاؤرد بے کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کاؤرد صاحب راضی ہو گئے کاؤرد صاحب کہتا ہے اس بار ہم اسے خطرے میں نہیں ڈالیں گے آدریان کاؤرد صاحب آجا کلا تو کیا چاہے تو وہ کس سنتونیاں فتح کر لے ترک اس کا ساتھ نہیں دیں گے جبکہ ان میں اللہ پرسلان جیسا رہنما موجود ہے ورنہ میں اس پر بھروسہ نہیں کرتا خوابوں تک پر چڑ جائے جب اسے اختیار مل جائے گا تو وہ آنی کی طرف جائے گا لیکن اگر ان کے پاس مضبوط فوج نہیں ہوگی تو نہ اللہ پرسلان اور نہ ہی کاؤرد آنی کی طرف بڑھیں گے چونکہ کیسر ہماری مدد کے لیے فوجی نہیں بیج رہا پھر سلجوکیوں کو کام از کام اتنے ہی فوجیوں کو کھونا چاہیے جتے ہم کھوتے ہیں ایڈین کاؤنٹیوں کی طرف تیکھ لکھتا ہے پھر سفیہ سلطانہ آتی ہے اور کہتی ہے ہمارے سلطان نے آنکھیں کھول دی ہیں الحمدللہ اور ہم نے بات کی تمام لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پھر سفیہ سلطانہ کہتی ہے حکیم صاحب نے انہیں کچھ درد کش دعائیں دے کر سلا دیا ہے باکہ انہیں اتنا درد محسوس نہ ہو میں جانتی ہوں کہ آپ بھی انتظار کر کر کے زندگی اور موت کی کیفیت میں ہیں اور آپ ہمارے سلطان کو دیکھنا چاہتے ہیں گوھر کہتی ہے بلکل ہم یہی چاہتے ہیں کیا ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں وہ کہتی ہے بدکسنی سے حکیموں نے کہا کہ زرور کے راوہ کوئی بھی ان کے پاس نہ آئے انہیں آرام کرنا چاہیے اور خود کو تھکانا نہیں چاہیے سلجل کہتی ہے اللہ پرسلان جلد جلد ٹھیک ہو جائے گا آکنائے کہتی ہیں وہ ویسے بھی اپنے بستر پر اس طرح لیٹنا برداشت نہیں کر سکتا اس کا خون جوش مارے گا اور وہ جلد اپنے بستر سے اٹھے گا فکر نہ کریں کتابے بھی انشاءاللہ کہتے ہیں ودر قرد بے اپنے کمانڈر کے سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں تم نے غلط نہیں سنا میں نے کاؤنٹ لیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے وہ کہتا ہے کیا مطلب قرد بے اسے روکتے ہیں کہتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں ایک سپاگل کاؤنٹ کے عمل کو قبول کرلوں گا وہ خاندان میں نفرتوں کو بڑھانی کی کوشش کرتا ہے اور اب اس نے آجا کلے کا لکمہ ڈالا ہے لیکن میں آجا کلے اور اس کی بیکار زندگی لے لوں گا اس نے میرے مردان کے ساتھ جو کیا میں اسے نہیں چھوڑوں گا کمانڈر کہتا ہے جب آپ آجا کلے کو فتح کریں گے تو آپ کے لیے فوج کی حمایت کا اضافہ ہوگا قرد بے کہتے ہیں میرے سلطان بھائی کی موجودہ حرد تخت حاصل کرنے میں ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے لیکن صفی خاتون اور وزیر حسن کی موجودگی میں یہ ایک بڑا خطرہ ہے جب آجا کلے کو فتح کریں گے اور تخت کی طرف بڑھیں گے تو کوئی بھی ہمارے اس راستے میں نہیں آئے گا اس وجہ سے جو کچھ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اسے غور سے سنو پھر کہتے ہیں میرا بتیجہ سلطان مسعود ان کے وزیروں میں سے ایک حسام الدین میرا پرانا دوست ہے تم اس کے پاس چاہو گے اور اسے کہو گے کہ وہ اپنی غزروی فوج کے ساتھ بست پر حملہ کرنے کے لئے جائے لیکن وہ کہیں گے کہ وہ اس مہم پر سلطان مسعود کے حکم سے ہیں جو اپنی پرانی جگہ بست پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اسے کہنا کہ جب وہ ہمیں ملے گا جو ہم چاہتے ہیں تو وہ وہی حاصل کرے گا جو وہ چاہتا ہے وہ کہتا ہے جو حکم جناب پھر قرد بے کہتا ہے پھر میرے ماتا ہے تمام سرداران کو تیار ہونے کو کہو آجا کلے کی فتح کے بعد یہ وقت ہوگا اپنے بھائی عرب اسلام سے تخت چھیننے کا اب جلدی جاؤ وہ کمانڈر وہاں سے چلا جاتا ہے تو قرد بے گئے کچھ سوچ لگتے ہیں پھر انہیں شک گزرتا ہے وہاں کسی کے کھڑا ہونے کا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں اور اس کی تلاش کرنے لگتے ہیں آخر کار وہ سپاہی جو ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے وہ اپنے گھوڑے کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس پر سوار ہونے کے لئے لیکن قرد بے اس کی گردن پر پیچھے سے آ کر تلوار رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم کون ہو مجھے اپنا چہرہ دکھو وہ مرتا ہے قرد بے کی طرف قرد بے کہتے ہیں تو تم میرا پیچھا کر رہے تھے تمہیں یہ کرنے کا حکم کس نے دیا وہ قرد بے کو ٹھوکر لگاتا ہے اور تلوار بھی ان کے ہاتھ سے گرا دیتا ہے جلدی جلدی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے قرد بے اپنا خنجر نکالتے ہیں اسے مارتے ہیں لیکن خنجر اسے نہیں لگتا اور درخت میں لگتا ہے قرد بے میوسی سے دوبارہ گھوڑے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں دوسرے در کونٹیون کہہ رہا ہے نقشے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے ہم یہاں سلجوگ فوج سے ملیں گے جب حکم دیا جائے گا ہم سلجوگ جیلد کی طرف گہرے پہاڑی دھروان کے کنارے پر واپس چلے جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ اور سپاہی اس علاقے میں سینگڑوں گڑے کھو دیں اور جب وہ چٹان کے کنارے پہنچیں گے تو ایک بڑا تاجب ان کا منتظر ہوگا وہ یہ آدریان سے کہہ رہا ہے دوسرے در وہ سپاہی جو کہ سلطان علیہ پسلان کا جاسوس ہے دوڑا جا رہا ہے رے محل کی طرف لیکن قرد بے بھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہتے ہیں رکو میں نے تم سے کہا رکو پھر اب وہ اپنی کمان نکالتے ہیں سادق کے ساتھ وہاں آتے ہیں باتور بے آتے ہیں اور وہاں آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو بادشاہ بگراد کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے یہاں سے باہر لے جانے کے لیے آئے ہیں باتور بے کہتا ہے آپ نے اندازہ نہیں لگایا بادشاہ بگراد مجھے آپ کو جیل میں رکھنے کے لیے ہم سے التجاہ کرنے کی ایک وجہ ملی ہے آپ کے بھائی دمیتری نے خط بیجا ہے سلطانہ سفریہ نے یہ چاہا کہ آپ بھی اسے پڑے وہ چاہتا ہے کہ ہم تمہیں مارڈانے بادشاہ بگراد وہ خط لیتا ہے تو کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے باتور بے کہتا ہے کیوں نہیں آپ کے پیروکروں کا ایک بڑا حصہ جو جانتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں زندگی تخت پر چڑھنے کے لیے آپ کی واپسی کا بے سبری سے انتظار کر رہی ہے اور تمہارا بھائی دمیتری ان پر حکومت کرنا چاہتا ہے لیکن ظاہر ہے جب تک تم زندہ ہو وہ ایسا نہیں کر سکتا بادشاہ بگراد کہتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ عادت کی وجہ سے وہ آپ بھی آپ کو بادشاہ کہتے ہیں تو آپ غلط ہوں گے اس سے اگاہ رہیں تم نہیں مروگے پھر وہ سلمان کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں صادق جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے بادشاہ بگراد کی طرف دیکھ رہا ہے اور بادشاہ بگراد کچھ سوچتا ہوا نظر آتا ہے موسیقی